نہ آپ کے لئے مشکل پیدا ہو نہ کسی اور کے لئے ظاہری بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں آپ سب کو پتا ہے کہ چھپن قائن کس نے توڑا تہتر قائن بار بار کس نے توڑا حاجی صاحب وہ کہہ رہے ہیں حاجی صاحب ٹھیک ہے دیکھیں آپ دیکھیں یہ نوجوان جو ہے نا ان کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ان کو آپ بیوکوک نہیں بنا سکتے ان کو سارا پتا ہے سب پتا ہے ان کو ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو ذرا کوشش کرتا ہوں لیکن میرا سوال اپنی جگہ نہیں ہے آپ کے سوال کا جواب جواب دینے تو دینے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بار بار پاکستان میں آئین نہیں ٹوٹنا چاہیے اور آئین توڑتے ہیں فوجی جرنیل میرا تو سوال یہ کہتے کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سیاستان آپس میں لڑتے ہیں سیاستان آپس میں لڑتے ہیں اٹھاون میں بھی لڑ رہے تھے تو انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا سیونٹی سیون میں بھی لڑ رہے تھے نائنٹی نائن میں بھی لڑ رہے تھے تو ایک تو ہر قیمت پر پاکستان کے آئین کا تحفظ پاکستان کی بقا کی زمانت ہے پاکستان کا آئین نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی فوجی جرنیل کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ پاکستان کا آئین توڑے ٹھیک ہے اور لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پلٹیکل پارٹیز ہیں جو سیاسی قیادت ہیں اس کو بھی آئین کی پابندی کرنی چاہیے آئین کا احترام کرنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت لانی چاہیے کیونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں بڑی سیاسی جماعتیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف ان کو انہوں نے اپنا سیاست کا ایندن منایا ہوا ہے ان کا کام نارے بازی ہے لیکن سبائی اسمبلی کی اور نیشنل اسمبلی کی ٹکٹ جو ہے وہ دے جاتے ہیں وہ جاگیرداروں کو سرمایہ داروں کو امیر لوگوں کو تو جب تک سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوریت نہیں لائیں گی اور نوجوانوں کو آگے نہیں لے کے آئیں گی خاص طور پر خواتین کو تو سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوگی سیاسی جماعتیں اپنا پولیٹیکل کیڈر نہیں بنا سکیں گی جب سیاسی جماعتوں کے پاس اپنا پولیٹیکل کیڈر ہوگا ایک ٹرینڈ اور نظریاتی کیڈر تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ روز آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں اور لوگ اس ہڑکوں پہ نہ آئیں ٹھیک ہے نا تو ایک طرف جو فوج اور جوڈیشری ہے اس کو بھی آئین کا احترام کرنا چاہیے دوسری طرف سیاسی قیادت کو بھی آئین کا احترام کرنا چاہیے جمہوری داروں کو مضبوط بنانا چاہیے اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ نے پاکستان کو بدلنا ہے تو ہر شعبہ ہے زندگی میں خواتین کو آگے لے کے آئیں کیونکہ جو خواتین ہیں وہی پاکستان کو بدل سکتی ہے اور اسی لیے اسی لیے احمد شاہ صاحب آپ آپ مانے یا نہ مانے یہ نوجوان جو ہیں نا ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کی جڑ کون ہے وہ نام بھی لے رہے ہوگا آپ نے کام تو آپ نے بھی وہی کیا ہے جو اس سے پہلے نعرے لگواتے رہے مطلب میرا کہنے کا سوال یہ تھا آپ چاہتے ہیں آپ کا اکمران طبقہ پڑے لکھیں نا دانش کے قریب نہ گزرے فلسوفی سوشیالوجی سے اس کا تعلق نہ ہو دیکھیں ایکنومکس اسے پتا نہ ہو انہارے تو وہ بھی لگواتے ہیں آپ بھی لگواتے ہیں میں 1973 کا آئین اسی سیاسی قیادت نے بنایا نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہماری کولیکٹیو وزڈم کا نتیجہ ایک آئین کی صورت میں سامنے آیا ہے اس کا سب احترام کرے فوج بھی احترام کرے عدلیہ بھی احترام کرے اور سیاسی قیادت بھی احترام کرے اور جب آپ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لے کے آئیں گے تو وہ سیاسی جماعتوں کی قیادت جو ہے وہ کولیکٹیو پبلک وزڈم کو آگے بڑھائے گی تو اس لیے صرف ہم فوج سے مطالبہ نہیں کرے کہ آپ جمہوریت کا اور آئین کا احترام کرے ہم سیاسی جماعتوں سے بھی مطالبہ کرے تو اگر آپ صرف سیاسی جماعتوں کو اور سیاستانوں کو برا کہیں گے کہ یہ بڑے جاہل لوگ ہیں اور جو لوگ آئین توڑتے ہیں ان کا نام بھی لینا پسند نہیں فرمائیں گے تو یہ بڑی نانسافی ہے تو یہ کس نے کیا ہے میں نے کبھی کیا بھی اس کا بلکل چٹ آگئی ہے شاہ صاحب نہیں وہ چٹ نہیں آئی نہیں وہ کہہ رہے ہیں پانچ منٹ ہیں ہمارے میر صاحب آپ نے دنیا دیکھی ہے میں بھی چند ملکوں میں گیا ہوں میرا سب سے سنجیدہ جواب جو تھا دیکھیں وہ ذکر آیا اس واقعے کا اس واقعے کا ذکر آیا جب کہ میں نے وہ تقریر کی تھی اس وقت کس کو گولی ماری گئی تھی افسار عالم کو اس وقت کس کے گھر میں نکاب پوچھ گھسے تھے آسمہ شرازی کے اور شاید اگر آپ کو نہیں پتا اگر آپ کو نہیں پتا تو عرشت شریف کے لیے بھی ہم نے مظاہرے کی ہے عرشت شریف کے لیے بھی ہم نے بات کی ہے اپنے ٹی وی پروگراموں میں بھی بات کی ہے اور وہ جو عمران ریاض صاحب ہیں ان کے لیے بھی بات کی ہے سب کے لیے بات کی ہے دیکھیں اپنے آپ میں برداشت پیدا کریں نا کیونکہ یہ اکثر لوگوں کو تو پتا ہے کہ ہم تو ہر ابھی شاید اسلام صاحب پھر رہے تھے جن کو بھی دو ہفتے پہلے گرفتار کیا گیا ان کے لیے بھی بات کی ان کے لیے ہم نے ٹی وی پروگرام میں بات کی اس لیے تو جو ہے نا یہ جو سیاسی تاثبات ہیں نا ان کا مظاہرہ نہ کریں میں نے بہت نام اس لیے لیے کہ اس وقت دو سال پہلے عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں جب صحافیوں پہ جب ظلم و جبر کا بازار گرم تھا تو بہت سے لوگ خموش تھے اور ہم بول رہے تھے اور آج اگر آج اگر شباہ شریف صاحب کو دورے حکومت میں آج بھی بہت سے صحافیوں کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے ہم آج بھی بول رہے ہیں ہم اس وقت بھی بولتے تھے ہم آج بھی بول رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اس وقت نہیں بولتے تھے صرف آج بول رہے ہیں یہ بھی غلط ہے میں سوال جواب نہیں ہو رہے میر صاحب آپ کو پھر غصہ آ گیا نہیں غصہ نہیں آیا آیا میں نے جواب دیا ہے جواب یہ دیا ہے کہ اگر آپ صحافت پر پابندی عمران خان کے دور میں لگائیں گے یا شباہ شریف کے دور میں لگائیں گے ہم دونوں دوار میں بولیں گے یہ نہیں ہوگا کہ ایک دور میں بولو اور دوسرے دور میں چھپ کر دو اور صحافت کے علاوہ بھی ہیمن رائٹس کے حوالے سے بھی آپ کا یہی اسٹھانس آپ کو پتہ ہے کہ آج آسمہ جانگیر کی برسی ہے آپ کو پتہ ہے آج مقبول بڑھ صاحب کی برسی ہے تو ہمارے تو یہ ہیرو ہیں جن کو آسمہ جانگیر جو ہے اس نے جنرل یعیہ خان کے خلابی مضامت کی جنرل عیوب خان کے خلابی مضامت کی زیاؤلہ کے خلابی مضامت کی مشرف کے خلابی مضامت کی اور مقبول بڑھ صاحب جو ہیں وہ خانسی دون کو ڈلی میں لگایا گیا تھا لیکن وہ بھی پاکستان کے ہر اکھمران کے زیرے عطاب رہے تو ہم دراصل سمجھتے یہ ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی یا کسی بھی ملٹری ڈکٹیٹر کی حکومت ہو پاکستان میں جو مظلوم طبقہ ہے اس پہ ظلم چلتا رہتا ہے اور ہمیں جو ہے ہمیشہ ہر دور حکومت میں مظلوم طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ جو ظالم طبقہ ہے اس کی ایک ہی نسل ہے اس کی ایک ہی ذات ہے بات تو یہی ہو رہی ہے نا کہ تمام حقوق تمام قومیتوں کو ملنا چاہیے وہ بات یہی ہو رہی ہے میں نے آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ آپ کا آئین پاکستان کی اجتماعی سیاسی دانش کا ایک نمونہ ہے ایک اگزیمپل ہے اس آئین کا تحفظ کریں آئین کے تحفظ کا مطلب ہے آپ پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ بہانے بازیاں کریں کہ نوے دن میں الیکشن نہیں کرانا تو پاکستان بچ جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ آئین کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آئین سے کھلوار مت کریں پیر صاحب یہ چھے گنٹے بھی چل سکتا ہے لیکن تین اور سیشن ہیں اور ابھی بہت ہی شاندار ایک سیشن یہاں ہونے والا ہے آپ کو پتہ ہی یہ کتنا عظیم و شان شہر ہے بہت شکریہ اور یہاں پر ایک شیر ہے ایک ایک وہ ہے شیر تو خیر میں نہیں سناتا یہ جو نوجوان بار سناتے ہیں ایک شیر میں بھی سنا دوں ان عوام کے نام ہے جو ہر دور میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں ہر دور میں عطاب کا شکار رہتے ہیں لیکن خونسلہ نہیں ہارتے ان کی نام ایک شیر ہے کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے میرے آزمانے والے مجھے آزمان کے روئے جو لوگ آپ کو آج آزمانے ہیں یہ روئیں گے آپ نہیں روئیں گے میرے سوال کے جواب نہیں ملا بھی لیکن کوئی بات نہیں میرا مقصد کیا تھا پتا ہے آپ مجھے پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں صبح نو بجے سے آپ جا رہے تھے کتابوں کے سٹال پہ ٹھیک ہے آپ مقصد یہ تھا کہ آج کے دوسارا مقالمہ نوجوانوں سے ہے اور آپ نے خود کہا تھا کہ بھائی اسٹری پڑھو اور وہ اکبران بھی پڑھیں اور کلاسو بھی پڑھو کیسے ریاستیں اور حکومتیں اپنے ہی وزن سے دب کے ختم ہو جاتی ہیں میرا مقصد ہی وہی تھا کہ دانش کی کمی کی وجہ سے سماج میں کیا کیا نکتانات ہوتے ہیں بہرحال لیکن میرا میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ادھر بیٹھے ہیں اور پیچھے کھڑے ہیں ان کو آپ بیوپوپ نہ سمجھیں ان میں بہت دانش ہے بڑی حکمت ہے یہ سب سمجھتے ہیں آپ کسی کا نام لے نہ نہ ان کو سب پہتا ہے تو میر صاحب پھر بھی جب کوئی آگے ٹک ٹکی پہ جاتا ہے یہ سارے کے سارے اس کے پیچھے کیوں جاتے ہیں نہیں جاتے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں وہ جاتے ہیں جو بریانی کی پلیٹ کی بھی یہ بریانی کی پلیٹ والے نہیں ہیں یہ ادھر ادھر فیض فراز اور حبیب جالب کے دیوانے آئے ہیں سب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ امیشہ سے بہربان رہے آپ کراچی بھی آتے رہے اب لاہور یار ایک منٹ بس ہمارا ایک بہت عظیم و شان ایک اور سٹیشن کریں گے ہم بیر صاحب کے ساتھ کل ٹھیک ہے تالیہ بجاؤ ایک اور سٹیشن ٹھیک ہے آج مجھے بیر صاحب نے بولنے نہیں دیا کل اسی بھی فرن انو بیخ لگانی اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عظیم ایک منٹ یار میری بیدے گل سن ایک بہت سن میں تو مزاگ کر رہے ہیں ایک بات سنو نا دیکھو آپ ان سے کہیں میری بات سنیں پلیز ان کی بھی بات سنیں یار بات سنو میں چاہی کیا رہا ہوں کہ دونوں ہمارے اندر ہو نا غصے کے ساتھ آج ابھی جو ایک سیشن ہونے والا ہے وہ لاہور کے وہ بڑے لوگ اس میں ہیں جنہوں نے اس چہر کو خوبصورت کیا ہے اس کے داغدار چہرے کو روشن کیا ہے اس کے ہریٹیج کو بحال کیا ہے تو یہ بہت امپورڈڈ سیشن ہے میری اور آپ کی تربیت کے لیے اس میں وہ عظیم و شان لوگ ہیں نیر علی دادا مثلا یہ یہ الہمرا یہ پورے لاہور میں ریڈ بریکس یہ خوبصورتی ان کا ہے اچھا یہ کامران لشاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے ہریٹیج کو ریوائب کیا سارے باغ بنائے نہریں بنائیں صاف سفائی کی اسی طرح سے فقیر جادودین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اس کی ثقافت پہ اور اس پہ بہت بڑا رول ہے یوسف صلی آئے ہیں کیا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم میری جان تونوں ایسی بار ٹائم دے مانگے اور ایسی بار جا رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں اگلا سیشن شروع ہو رہا ہے دیمosi پڑاف پڑاف نگری گر میں